آئے گا 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 اس کے وقت آنے کے بعد اس نے پروڈیسر سے کہا میرا دام میرے ریکارڈ پہ آنا چاہیے لتا منگش کر وہ آئے گا آئے گا آئے گا آئے گا آئے گا آئے گا تک ہزWow وہیں پن گھٹ پے آپ ہی گالی جے باجے پے نہ بھوٹوں نہ بھوشتی ایسے نہ ہوئی تھی نہ ہوگی گلے میں سرسوٹی بدھی میں چانکیا بہت بدھیمان لڑکی تھی دور دور تک کا ویچار کرتی تھی کہاں زبان کھولنی ہے وہ برابر جانتی تھی مجھے بولتی تھی تو بڑڑ 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 کرتی ہے ایسا مت سوچے کہ وہ ہمیں ڈاٹتی نہیں تھی مارتی بھی نہیں تھی ہم بھی مارتے تھے اس کو چھوٹ پن میں اور پکڑکا ایک ہی طریقہ ہوتا تھا چوٹی چوٹی پکڑ لی تو وہ روک جاتی تھی بہت دوڑتی تھی ویسے اپنے ایمیج کو اس نے اتنا اچھی طرح اینڈ تک سنبھالا یہ مشکل ہے کہ اتنے بڑے نام کے ساتھ اس کو کالا رنگ بھی پسند تھا پینک بھی تھا اور سب رنگ پسند تھے لیکن اس نے وائٹ جونا وہ وائٹ اینڈ تک ویسے ہی وہ چلتی رہی کبھی کسی نے اس کو پنجابی سوٹ میں نہیں دیکھا نا پرینٹ میں دیکھا نا کسی چیز میں ساڑھی وہ اپنے ماتا پیتا جی ماں اور بابا اتنا پیار کرتی تھی اور ایک بات پر بتاتی ہوں شاید لوگوں کو سچ نہ لگے میرے پیتا جی اور ماتا جی سوئے تھے سولا پور شہر میں تو اس نے بولا میں چھوٹی تھی چھ سات سال کی تھی اور وہ دس پر پتہ نہیں چار سال میں اس سے چھوٹی ہوں تو اس نے کہا دیکھو ماں باپ کا پانی پائر کا پانی پیاروں کا پانی جو پیتا ہے وہ بڑا بنتا ہے تو میں نے کہا کیا کرنا ہے اس نے کہا جا ایک بشی اور ایک پانی لے کیا پانی لے کے میں آگئی اور اس نے کیا کیا پیتا جی سوئے تھے ماں سوئی تھی ان کے پیروں پہ پانی ڈالا اور وہ پانی جو گھرا تو اس نے کہا پی لے میں نے کہا اچھا تو پیتے تو میں بھی پی لیتیوں ہم نے وہ پانی پیا اور آج تک وہ ہمارا جو پانی ہے پیتا جی کا ایسے وہ پیتا جی اور باتا جی کے بھکت تھی آج کے دنیا میں کوئی ایسا کرے گا ہاتھ کا پانی بھی نہیں پییں گے بولی دھو کیا وہ ہاتھ جہاں گانی کے لیے جاتی تھی وہاں کہتی تھی بابا یش دینا مارا ٹھی مدھے بولے چھ بابا سمبڑوں گیا ایسی لڑکی خیر ہمارے ساتھ تو بچپن میں گلی ڈرنڈا کھیلتی تھی اور بہت کچھ کھیل کھیلتے تھے ہم کولا پور میں تھے گاڑیاں نہیں آتی تھی راستہ مل جاتا تھا کھلا گلی کے لڑکے لڑکیاں مل جاتی تھی اور ہم چاندنی رات میں بھی کھیلا کرتے تھے ویسے وہ بہت جلدی کام میں لگ گئی تیرہ سال کے عمر میں لیکن کھیلتی تھی ہمارے ساتھ ایک بار اس کو 104 بخار تھا ماں نے کہا آج شٹیل پہ مجھا تو اس نے کہا نہیں ماں مجھے جانا پڑے گا پروڑسر نے بھی کہا کہ ہاں آ جاؤ ویسے بخار میں وہ جا کے اس کا کام تھا پری کا جو پری لٹک کے اس کو رکھا اوپر سفید کپڑوں میں اور وہ وہاں سے گانا گا رہی تھی ہاتھی لگے بجھے ابھی تک یاد ہے کہ کتنا کشٹ کرنا پڑتا ہے کارٹس کو اور اس نے وہ کیا سفید کپڑوں میں اندیس سو چالیس کی یہ بات ہے جب فلموں میں ریکارڈ کے اوپر سنگر کا ڈام نہیں آتا تھا ایکٹر کا ڈام آتا تھا ریکارڈ پر ہمارا نام نہیں آتا تھا میں اس کی چمچی تھی سات میں جاتی تھی تو میں نے کہا دیدی تمہارا تو گانا گایا ہوا ہے لیکن نام تمہارا نہیں ہے اس پر اس نے میری طرف دیکھا اور کہا شانتی ہے وقت آنے دے سمیہ پر ہر بات کہنی چاہیے یہ میرے میں نہیں ہے وہ اس میں تھا اسی لئے میرے کو ہب پہلوان پتھان اسے نام سے جانتے تھے سب میرے کو ایسے بلاتے تھے اے پتھان ہی دھرا یہ کام کر دے سب کام کر دی تھی وہ میرے کو بلاتے تھی ہب میرے پیتا جی بھی ہب بلاتے تھے ہب یعنی دیماگ کم تو اس کو میں نے کہا اس نے کہا کہ سمیہ آنے دے اور سمیہ وہ آیا اس کا پہلا گانا جو ہٹ ہوا اس وقت پندرہ سولہ سال کی تھی دوبلی پتھلی صرف لمبے بال بہت اور کچھ نہیں ایک دم چھوٹی سی تھی پتھلی تھی تو پروڈیسر نے کہا کہ یہ لڑکی سے کیا کانا گوا نے کہا یہ لڑکی ہے آواز اس کی اچھی نہیں ہے کیا ہوگی ایسے بولتے تھے سب تو پروڈیسر ڈیریکٹر جو تھے وہ بہت اچھے پندیت تھی کھیمچن پرکاش جی انہوں نے اس کو کہا اس کو کہا دی دی کو کہ بیٹا میں یہ گانے یہ لوگ کچھ بھی کہتے ہیں کہنے دو میں گواہتا ہوں تم سے انہوں نے گوایا گانا اور وہ گانا اس زبانے کے جو لوگ ہیں ان کو پتا ہوگا آئے گا 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 اور اس گانے کے ساتھ ساتھ اس کا وقت آ گیا اس کے وقت آنے کے بعد اس نے پروڈیسر سے کہا میرا نام میرے ریکارڈ پہ آنا چاہیے لتا مہنگش کر وہ ایسے بولتی تھی تو پروڈیسر کہتے ہیں یہ کیا بات ہو گئی نہیں تم کیا چھوٹی لڑکیوں گاتی ہو ایسے باتیں کیوں گرتی ہو تم اس نے کہا گانا ہم نے گایا ہے آئیکٹر کا نام کیوں ڈال رہا ہمارے نام ڈالیے نا تو وہ بان گیا H&B بھی بان گئی اس وقت سب چیز انڈر انگریز وغیرہ سب لوگ تھے ریکارڈز بھی انگریز ہوتے تھے تو ریکارڈ پہ نام آ گیا یہ ہر پلی بیک سنگر کو ماننا چاہیے کہ آج جو پلی بیک سنگر کہہ کے بلاتے ہیں وہ کبھی بھی کسی کو پتا نہیں ہوتے میں بھی نہیں ہوتی نہ دیدی ہوتی کیونکہ ریکارڈ پہ نام ہی نہیں ہوتا تھا نہ فوٹو ہوتے تھے وہ زمانے میں فوٹو بھی نہیں ہوتے تھے تو نام گانا کون گا رہا ہے تو کوئی ایکٹر جی ہوتی اس کا نام خو جاتا اس کے بعد اس نے کیا کیا تھوڑی دنوں بعد کہ سکرین پہ میوزک ڈیریکٹر سے پہلے پلی بیک سنگرز کا نام آنا چاہیے نارٹ سنگر اونلی وہ نہیں سب سنگرز کے لیے اس نے کیا اور اس وقت بھی بہت پروڈوسروں نے دنگا کیا لیکن وہ اس نے کہا مجھے گانا نہیں گانا ہے وہ کہتے کہتے دیکھئے اگر آپ تہیں سنیں گے تو میں گانا نہیں کہوں گی پروڈوسر مان گئے اتنے لوگوں کے نام آتے تھے پلی بیک سنگر کی بھی نام آنے لگ گئے پھر آج کل نہیں دیتے ہیں کیونکہ پھر زمانہ بدل گیا تو اس کے بعد اس نے کہا کہ ہمیں رویلٹی چاہیے سب پروڈوسر اکھٹے ہو گیا اس زمانے کے اتھیر اتھی مہار اتھی جو تھے سب اکھٹے ہو گیا اس نے مجھے کہا آشا تو میرے ساتھ ہے میں نے کہاں دی دے تو جو کرے گی چل جا سوڑی پہ بیٹا کرو چل جاؤں گے بلے دیکھو یہ لوگ نہیں مانیں گے اگر ہم گانا گاتے رہیں گے گانا چھوڑنا پڑے گا چھوڑیں گے کیا بات ہے چھوڑیں گے تو اس نے پروڈوسر کو کہا کہ مجھے رویلٹی چاہیے سب میسنگرز کو چاہیے کیونکہ وہ گاتے ہیں گانے چلتے ہیں پروڈوسر کماتا ہے ریکارڈی کمپنی ہزاروں کروڑوں روپے کماتے ہیں ہر ہمیں پانچ سوڑ ہزار روپے دیتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ ہیں کون آپ اسٹرومنٹ ہے آپ اسٹرومنٹ ہو وہ پروڈوسر گانا لکھتا ہے کوئی بھے سونا ٹیون بناتا ہے کوئی آپ تو گاتی ہو تو آپ ایسا کیجئے موشیرہ کر لیجے گانوں کا نوشا صاحب وہے پن گھٹ پے آپ ہی گا لیجے باجے پے سب تپ تپ آگئے سب تپ آگئے انڈسٹر پوری یہ ہوگی وہ چلی گئی باہر مہنہ بر چلی گئے بل بجا گانا ہی نی گانا ہے ایسے والتی تھی مہنے نی گانا گانا ہے ایک شادی میں اس کو بلائے تھا اب یہ تو ہم کو مجھے مطلب ہو گئے یہ سب چیزیں ہم کو شادی میں بلائے تھا کسی نے انڈنڈر میں انہوں نے کہا کہ لطا منگش کر آشا بھوسلی اگر آبیں مل جائے تو ہم لوگ ایک ایک ملین ڈالر یا پاؤڈ کچھ بھی ہے اس نے آنے والے کو کہا آشا تو شادی میں گائے گی اگر نہیں ایسا کیجئے دس کروڑ بھی آپ ہمیں ڈالر دیں گے تو ہم نہیں گائیں گے کیونکہ ہم شادی میں نہیں گاتے ہم شادی میں نہیں گاتے بعد میں اتنا سمو کر کے چلا گا